السلام علیکم کیا حال آپ سب کا ایہو بلکو ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کو شکر بلکو ٹھیک تھا welcome back to a new video a new vlog تو میں نے کچھ ایت کے کپرے لیے تھے تو آپ کے ساتھ شیئرنگ کروں گی یہاں میں نے سوہائی سے لیے تھے اور اچھی خاصی سے لگی ہوئی تھی تو انشاءاللہ جب سٹیج ہو کے آئیں گے تو اس میں فائنل شیئرنگ ہو گی تو یہاں میں بنا رہی تھی شولا اور انفرچنیٹلی ویڈیو مسینگ کمپلیٹ اس لیے رہ گئی کہ بیچ بھی میرا موبائل بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی تو اس کی انشاءاللہ فل کمپلیٹ ویڈیو آپ کو بکرہیت میں ہی مل جائے گی بہت آسانی سے بن جاتا ہے یہاں میرے پاس تھوڑا سا گوشت تھا ہاف کے جی کہتے ہیں اور میں یہاں پیاس تو رکھ کر رہی تھی اور یہاں سارے ثابت مسائلیں ڈالے ہیں یہاں میرا پاسہ شیئر کر چکی ہوں پریشر دیئے ہم نے اس کو گوشت کو گلنے تک اور جب گوشت گل گیا تھا چھترگے سے تو پھر ہم نے اس میں چسدہ کے جو یہ چاول ہوتے ہیں نا شولا چاول یہ میں نے مانگوائی تھے اور پھر یہ میں نے ڈالے ہیں اور ثابت مون ڈالا ہے تو اس کو میں نے پریشر دے دیا تھا لیکن کیونکہ کونٹیٹیز زیادہ تھا تو پھر جا کے یہ میں نے دوسرے برطن میں شفٹ کیا اور اس کو دو تین گھنٹے تک ہم نے گوٹا دیا ہے تو بس یہاں ہم لوگ اس کو گوٹا دیں گے جتنا اچھا گوٹا دیں گے اتنا اچھا شولا آئے گا جی تو یہ بس اب اس کی ہاں فائنل لوگ ہے اور گھنٹے کے بعد ہمارا شولا ریڈی ہو چکا تھا اور آپ سرف کر سکتے ہیں کسی بھی سیلڈ بغیرہ کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کی فل جو بلوگ ہوگا وہ آپ کے ساتھ بڑی عید میں شیئر کروں گی اور یہ اب ہم لوگ نیکس ڈے جا رہے تھے ذرا آؤٹنگ پہ ماشاءاللہ سے سنسٹ ڈیکنگ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا آؤٹنگ پہ یہ تھا کہ بس کسی کے ساتھ دینر کرنا تھا تو ان کے ساتھ جانا تھا یہاں یونیورسٹی روڈ سے میرا چھوٹا موٹا کام تھا تو اس کے بعد پھر میں نے کہا تھوڑا سا گروسری بھی کرنی تھی تو وہ پھر ہم لوگ فائنلی بات میں کریں گے تو اب ہم جا رہے ہیں جن کے ساتھ ہمارا جنر ہے ان کے طرف جائیں گے تھوڑا بیچ میں چینج ہو گیا تھا یہ ہم آگئے ہیں ایچ بی کے اور یہاں سے ہم اس کا چیز اس ٹرائک کریں گے ساتھ میں بچوں کو وی پلے لے کے جائیں گے پلے کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو فل ویلوگ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی کیونکہ ویلوگ بہت لمبا ہو رہا ہے تو یہاں آج میں آپ کے ساتھ صرف گروسری شیئر کر لوں گی اور یہ پلے کا ویلوگ انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں شیئر ہوگا تو چلیں گھر کے طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں گروسری میں کیا لیئے ہیں ہم نے کچھ سامان میں نے امتیاز سے لیا تھا اور کچھ میں نے مشتاق سے اور باقی یہاں میں اپنی بکٹ کو خالی کر رہی تھی جو لاس سامان پڑھا ہوا تھا تو روپت آپ کو بتا ہے پیکٹ اوپن کروں تو نیچے کچھ نو کچھ رہ جاتا ہے تو میں کافی سامان لائی تھی کیونکہ مرچیں اور ڈالے وغیرہ سب ختم تھا دو تین مہینے یہ چل جاتی ہیں تو پھر میں دو تین مہینے بعد ذرا مسائل لاتی ہوں لیکن چاول اور چینی وغیرہ تو مطلب منتلی چائیو ہوتا ہے یہاں سے مشتاق کے چاول لائی تھی چار پانچ کلو کیونکہ آگے بکری ہی تاری ہے تو بریانی اور پلاؤ وغیرہ کے لئے تو چائیو ہوتا ہے چینی وغیرہ لی ہے گرین ٹی لی ہے اور مشتاق کی ٹی لی ہے مشتاق چائے ان کی بہت اچھی ہوتی ہے بہت زبادست ہے ضرور ٹرائے کرے گا جو پشاور کے رہنے والے ہیں میٹ ٹینڈر اٹھایا ہے باقی مسالے وغیرہ اٹھائیں کوفتہ مسالہ کباب مسالہ اور کنورکیوب بغیرہ تو بس یہ چھوٹی موٹی چیزیں لیے ہیں باقی میں نے امتیاز سے شاپر لیے تھے قربانی کے لئے کیونکہ جب آپ گوش وغیرہ لیتے ہیں تو اس کی بہت سکت ضرورت ہوتی ہے بانڈنے کے لیے اور یہ میں نے ہنکرچیوٹ لیے تھے امتیاز سے بہت زبادست تھے وغیرہ کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور فیشل وغیرہ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں کافی اچھا ان کا ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا تو بس تھوڑے بہت مشروبات لیے تھے تو اینیویس آپ کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا ہے مجھے ضرور کمینٹ کرے گا ہمیشہ کی طرح دعا میں یاد رکھیں جنر کو لائک شیئر سبسکرائب کرتے گا اللہ حافظ سوگیت